مجھے پتہ ہے میں جو بات کرنے والا ہوں آپ میں سے اکثر لوگوں کو شاید میری بات اچھی نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں مجھے خود بھی اپنی بات اچھی نہیں لگ رہی لیکن کرنا ضروری ہے اس وقت ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ بلکل ٹھیک نہیں ہو رہا سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی پچھلی دنوں میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا جو کہ اب بار رہتا ہے اس نے کہا کہ یار ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی لیڈر کے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے ملک میں اور عوام چپ کیوں اس کی ٹون میں مایوسی میں محسوس کر سکتا تھا لیکن اس کی اس بات سے میرے ذہن میں کچھ سوال آتا ہے پہلا سوال کہ کیا اس طرح کی صورتحال پاکستان میں پہلے بھی کبھی پیش آئی ہے یا نہیں اور اگر آئی ہے تو اس وقت عوام کا رد عمل کیا تھا دوسرا سوال کہ اگر عوام چپ ہو گئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور تیسرا سوال جو کہ سوال کم اور سٹیٹمنٹ زیادہ ہے کہ کیا عمران خان یا کوئی بھی پاکستانی پولیٹیکل لیڈر اس قابل ہے کہ ان کے لیے اس ملک کا امن و امان دعو پر لگایا جائے پہلے سوال پر بات کرنے کے لیے تاریخ میں جاتے ہیں ذلوکار علی بھٹو کے دور میں ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف غداری سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا کیسز بنائے گئے پھر ان کے خلاف ایک کیس بنا اور انہیں اس کیس کی مد میں پھانسی دے دی گئی ملک میں مارشل لاؤ تھا عوام نہیں نکلی پھر نواز شریف کا کیس لیتے ہیں نواز شریف پنجاب میں خاص طور پر بہت پاپولر لیڈر کے طور پر ابرے تھے نوے کی دہائی میں نواز شریف اور بیرزیر بھٹو کے درمیان حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں پھر نینانوے میں تیارہ ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف کو جب جیل ہوئی آپ کی عوام نے مٹھائیاں بانٹی اور چپ رہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دونوں لیڈرز اپنے وقت کے پاپلر ترین لیڈرز تھے اور عوام انہیں بہت پسند کرتی تھی لیکن یہاں سے ہم اپنے دوسرے سوال پر آتے ہیں جس کے لیے عمران خان کی مثال بہت ضروری ہے نو کانفیڈنس موشن کے بعد عمران خان نے خط لہر آیا اور کہا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے عوام کو کیونکہ عمران خان بہت پسند تھے اور شاید ہیں بھی صحیح تو عوام نے ان کا ساتھ دیا ملک میں جل سے جلوس ہوتے ہیں اور عوام گارڈ کنونسڈ کہ عمران خان is the one and true leader of پاکستان اور وہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی عمران خان کے نیرٹیو کی وجہ سے عوام کے اندر بہت سٹرانگ فیلنگز پیدا ہو گئی نیچرلی یا انیچرلی ڈائریکٹ وربل اٹیکس کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسری سائیڈ کو مسلسل ٹیسٹ کیا جاتا رہا اور پھر نو مئی آتا ہے یہ ویجول دیکھیں آبیسلی عمران خان شاید پاکستان کی تاریخ کے پاپولر ترین لیڈر ہے اس ویجول کی وجہ سے پورے ملک میں احتجاج ہوتا ہے اور وہ جو نیرٹیو مسلسل بلڈ کیا جاتا رہا اس کی وجہ سے یہ احتجاج وائلنڈ ہو جاتا ہے اب دوسری سائیڈ سے ریاکشن تو آنا بنتا تھا اور دس مئی سے ہی ریاکشن آنا شروع ہو جاتا ہے اب یہاں پر رکھتے ہیں نواز شریف اور زلفکار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا اور ایون کے عمران خان کے ساتھ بھی نو مئی کے بعد جو ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عوام اس ریاکشن کی وجہ سے چپ کیوں ہیں نواز شریف بھٹو یا عمران خان چاہے پاپلر لیڈرز تھے یا ہیں ان سب نے اپنی حکومتوں کے دوران اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ڈکٹیٹر سے بھی بتر تھا اپنی حکومتیں بچانے کے لیے انہوں نے سارے کمپرومائزز کیے اور ایک لیڈر کے محبوب ہونے کی وجہ سے شاید عوام اسے ڈیفینڈ ضرور کرے لیکن سچ کہیں نہ کہیں سب کو سب کانشیسلی پتا ہوتا ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ ان سب کو اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ تب ہوا جب ان کی حکومتیں ہٹائی گئیں یا ان کی باتیں نہیں مانی گئیں کون سے حق اور سچ کی لڑائی ہو رہی تھی اور عوام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے یہ تمام پاپیڈر لیڈر جن کے کندوں پر بیٹھ کر آتے ہیں اچانک حکومتیں جانے پر انہی کے خلاف ہو جاتے ہیں عوام کو یہ بھی نظر آتا ہے سو آخر وہ ان کی لڑائی کیوں لڑے اور نہ ہی لڑنی چاہیے سو ہوتا گیا وہ جو ایک سیاسی لڑائی تھی اسے جب بھی آپ ایک شدت پسندی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تو اس ملک کی عوام آپ کو دوسری سائٹ پر ہی ملے گی کیونکہ نہ تو یہ لیڈر حق پر ہیں اور نہ ہی کوئی حقیقی ازادی کی لڑائی ایکزیسٹ کرتی ہے یہ سب کرسی کے لیے اور کرسی کے لیے لڑی جانے والی جنگوں میں میبھی عوام آپ کو ووٹ دے دے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گی تو اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال پر کیا اس ملک کا کوئی بھی سیاسی لیڈر اس قابل ہے جس کے لیے اس ملک کا امن و امان داؤ پر لگایا جائے نہیں کیا ہمیں اچانک پتہ لگا ہے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے ہمارے انہی سیاسی لیڈرز نے اپنے جمہوری ادوار میں بھی جہاں پر اسٹیبلشمنٹ نہیں بھی چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی زبردستی خدمات حاصل کی اور وہ چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو تو جہاں طاقت کا خلا ہوگا اسے کوئی نہ کوئی پورتو ضرور کرے گا اور پھر یہ سیاسی لیڈر انہیں گالیاں دیتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں تو یہ اوام کس کی سائٹ پر ہوگی اور ہاں ان کا سیاست میں بلکل کردار نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ انوائٹس دیم بار بار اور کیا اس کا حل یہ ہے کہ تشدد سے کام لیا جائے اور اپنے اداروں پر چڑھ دوڑا جائے نہیں اس کا حل ووٹ ہی ہے اس کا حل انقلاب نہیں ارتکا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور شاید اوام کو یہ بات کانشیسلی معلوم نہ ہو لیکن سب کانشیسلی سب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے اور ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں اگر آپ ہماری سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیشہ ہم عجیب سے فیصلوں میں ہی فسے رہے ہیں فار ایکزیمپل میں اس آدمی کو ووٹ دوں گا یا اس آدمی کو ووٹ نہیں دوں گا اس چیز کا فیصلہ ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ ان میں سے کم برا کون ہے تو کیا بحثیت قوم کیا ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ایک ایسا بندہ پروڈیوز کرسکے یا ایک ایسا سیاسی لیڈر پروڈیوز کرسکے جس میں ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑے کہ یہ ان سے کم برا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ یا ان سیاسی لیڈروں کے اختلافات سے بالاتر ہو کیونکہ آخر ایک ملٹری جنرل یا عام سیاسی لیڈر عوامی سے تو آتا ہے اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ